پرائیم منسٹر موڈی کا وزٹ ہے یونائیڈ سٹیٹس امریکہ کے اندر اور دو قسم کے انہیں ڈینرز دیئے گئے ایک گالہ تھا اور ایک آفیشل ڈینر تھا اور اس کے بعد بہت ساری ایکسچینجز ہمیں نظر آتی ہیں یہاں تک کے ہیوی انویسٹمنٹ کے پرامیسز بھی وہاں پہ ہوئے ایمیزون نے کہا تقریباً دوہزار تیس تک بتیس بلینڈ ڈالر کی وہاں پہ انویسٹمنٹ کریں گے اور اسی طرح گوگل نے بھی کوئی دس بلینڈ ڈالر کے پرامیسز کیے ہیں لیکن اس ساری ڈیولپمنٹ کے اثرات ساؤت ایشیا پہ جنرلی کیا پڑھیں گے کیا بیلنس آف پار اس سے ڈسٹرب ہوتا ہے اور اگر اس سے بیلنس آف پار ڈسٹرب ہوتا ہے تو پاکستان کے پاس کیا آپشنس آویلبل ہیں اور اگر پاکستان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا اور مکمل طور پہ انڈیا اپنے سارے انڈے امریکن باسکیٹ میں ڈالتا ہے اور امریکہ پورا ٹلٹ کرتا ہے انڈیا کی طرف اس صورت میں کیا پاکستان بلوک پالٹکس کی طرف جائے گا تو انہی سوالات کے جوابات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے جی ڈاکٹر کمرچیما صاحب یہ ساری ڈیولپمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں آپ خود اس وقت امریکہ کے اندر بھی موجود ہیں وہاں پہ کیا بات چیز چل رہی ہے سوالے سے ڈاکٹر صاحب دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنا بھی امریکہ کا کارپوریٹ پیوٹ ہے نا وہ انڈیا بنتا جا رہا ہے آپ ایپل کو لے لیں ٹیسلا کو لے لیں بڑی بڑی میکرون کو لے لیں بڑی بڑی کمپنیز جو ہیں جو ہیں وہاں پہ پتہ ہے جو سی ایو سمیٹ ہوئی تھی وہاں پہ مودی صاحب نے ایک چھڑ بھی دکھائی بائیڈن کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی کہ امریکہ انڈ انڈیا کو یہ بات کہہ رہے تھے تو وہ تو اکانومی کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ بسنس کی بات ہو رہی ہے زاری بات ہے انڈیا کو یہ ہے کہ ہم کچھ ان سے نکال لیں اور جو امریکنز ہیں ان کا one point agenda ہے towards انڈیا and that is چائنہ لیکن آگے پھر چائنہ انڈیا کی اپنی capacity ہے کہ وہ کتنا زیادہ global supply chain اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور دوسری جو important چیز ہے امریکہ جو ہے somehow اس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے انڈیا کو global south کی جو leadership ہے اس کا جو contender ہے یا اس کو وہ دینی ہے اور اس میں اگر آپ دیکھ لیں کہ ابھی درندرہ موڈی صاحب اجیبٹ بھی گئے ہوئے تھے اور وہاں پہ بھی president cc سے ملے اور سارا کچھ ہوا تو وہاں پہ بھی یہ کہا کہ global south کا جو initiative ہے اس میں ہم support کرتے ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ چائنہ کو politically manage کرنے کے لیے تو بڑا چنک ہے global south کا اس کو somehow انڈیا کے ساتھ align کر دیا جائے گا انڈیا اپنا آپ کو یہ کہہ رہا ہے جیسے for example انڈیا g20 کی تیرمن شیپون کے پاس ہے انہوں نے کہا ہم سارے ایفریقہ کو membership دلوانا چاہتے ہیں g20 کی so it means کہ جو انڈینز نے investments کی ہوئی ہے کافی زیادہ ایفریقہ میں وہ politically اب چیزوں کو دیکھ رہے ہیں لیکن وہ بہت speed میں ہیں بڑی جلدی ہے انڈیا کو کہ کہ چائنہ وہ space نہ لے جائے چائنہ کو اتنی جلدی نہیں آلا کہ ان کی economic progress آلا لیکن یہ جو امریکہ ان سے یہ چیزیں کروا رہا ہے اس میں ایک تو یہ جیسے میں نے کہا کہ جو tech forms ہیں ان کا جو pivot ہے اسیا کے اندر وہ انڈیا بنے گا دوسرا میں نے آپ کو بتایا global south کے حوالے سے ساری کی ساری پاکستان تو discuss ہی نہیں کرتا global south میرے کہلا باری leadership کو پتہ ہی نہیں ہے کہ global south بھی کوئی term بھی ہے انہوں نے کبھی بات ہی نہیں کی شرمندہ سے رہتے ہیں اس حوالے سے اور دوسرا جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ جو انڈو pacific ہے اس حوالے سے وہ بار بار ایکی چیز کہہ رہے ہیں free and fair انڈو pacific اور تیسرا آپ کو پتہ ہے کہ چوتھا یہاں پہ جو diaspora ہے وہ بڑا مضبوط ہو گیا جی انڈیا کا اس کی اندر بڑا confidence آیا ہے وہ بہت زیادہ جو انڈینز ہیں امریکن administration میں بہت زیادہ ingress کر گئے ہیں ابھی جیسے ورلڈ بینک کے president اور بہت کچھ سو مجھے لگتا ہے کہ یہ ساری one sided story ہے ہم تو پاکستان stands nowhere اور آپ کو پتہ ہے جو جوائنٹ ہم نے پچھل دن ڈسکس بھی کیا تھا جو جوائنٹ statement آئی تھی اس میں بھی ہمیں انہوں نے وہ جیسے کہتے ہیں نا coroner میں کھڑا کر دیا اور بلاول بٹو صاحب نے جو انتہائی جیسے میں کہتا ہوں ایک undiplomatic جواب دیا کہ انہر بانی خار اور بلاول بٹو زیادہ ہی سارا ٹائم جہاز لے کے دنیا میں گھومتے رہتے ہیں اور جب یہ statement آئی joint white house کی موڈی صاحب کی اور بائیڈن صاحب کی تو بلاول صاحب نے parliament میں کھڑے ہو کے کہا ہمیں global politics کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے ہمیں internally ہی الارٹ ہی کرنے چاہیے خود سارا ٹائم باہر ہوتے ہیں ہمیں آ کے گھر میں کہتے ہیں باہر کی باتیں نہ کرو گھر کی باتیں کرو یہ چیما صاحب defense minister جو ہمارے خواج عاصف صاحب ہیں انہوں نے بھی کہا کہ اسے ہم پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ان کی بھی اس طرح کی statement تھی اگر پاکستان کی cost پہ یہ باتیں نہ ہو رہی ہوں تو وہ بات بالکل ٹھیک ہے لیکن defense minister نے پھر بھی کوئی statement تو دییا نا at least کہ چلو موڈی کو ایک political بیان دے دیا بچرہ گجرات کہہ دیا فائیڈن کو کہا کہ آپ اپنے facts ٹھیک کریں کچھ تو ہونا چاہیے لیکن میرا خیال ہے کہ یہ دیکھیں انڈیا کی ایک constant قومیابی ہے کہ وہ جتنے بڑے political فورم پہ جاتا ہے وہ پاکستان کے والے سے terrorism کے وہ flag کر دیتا ہے گو کہ وہ جتنے ملک ہیں وہ پاکستان کے bilateral relations میں انڈیا کی اس بات کو نہیں مانتے کہ پاکستان sponsors terrorism اور cross border terrorism لیکن somehow انڈیا وہ لے کیا ہے ہوئے تو کیونکہ ہماری آپس میں گھر میں لڑائیاں ہو رہی ہیں ہمیں یہ نہیں پتا ہماری ڈیریکشن کے نہ سیاستدان گولتے ہیں نہ جو security establishment وہ اپنے مسئلوں کو دیکھ رہی ہے ٹھیک ہے finance کے مسئلے ہیں تو ہم وہ چیزوں پسنے ہوئے لیکن انڈیا they have penetrated a lot